مدی پردیش کے ودیشہ کی سروین تحصیل کے سیمہ سمیل کھیڑی گاؤں کے نواب خان کے گھر میں کجیب واقعہ پیش آیا ہے جس نے خبروں میں آ گیا ہے اس کے پال تو بکری نے ایک بچے کو جم دیا ہے جس کا چہرہ انسانوں جیسے آیا ہے اس بکری کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں انسان ہویا جانو اور ان میں بیماریاں لگنا ایک عام سی بات ہے کئی بار کئی کسی سنگین بیماری یا مسئلے کی وجہ سے ان کے جسم میں آئیسی خرابی آ جاتی ہے کہ ان کے جسم کی ساخت بلکل بدل جاتی ہے لوگ عام طور پر اسے موجزہ سمجھتے ہیں لیکن دراصل ایک بیماری ہے حال ہی میں مدی پردیش کے اس گاؤں میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بکرا بھی بیماری کا شکار ہے اطلاعات کے مطابق مدی پردیش کے ودیشہ کے سرون تاثر کے سمیل کھیڑی کاؤں نے ان دنوں وہاں کی شہریوں کو حیران کر رکھا ہے جس کی وجہ ایک بکری کا بچہ ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تاثاویر اور ویڈیوز میں بکرے کا چہرہ بہت عجیب لگ رہا ہے اس کے دونوں آنکھیں انسانوں کی طرح ایک طرف کے بلکل خریب ہیں اور ان کے گرد ایک سیاہ حلقہ ہے جو شیشے جیسا احساس دے رہا ہے اس کے علاوہ بکری کا موہ بھی انسانوں جیسا ہوتا ہے اور اس کے سر پر بہت سے سفید بال ہیں بکری کے عجیب موہ کے وجہ سے اسے سوشل سے ہی دودھ پلانا پٹ رہا ہے اب یہ بات واضح ہے کہ بکری کا ایسا چہرہ کسی خرابی کا نتیجہ ہے لیکن لوگ اسے عجوب آب بنا چکے ہیں اور اسے دیکھنے کے لئے دور دور سے آ رہے ہیں اطلاعات کے مطابق پچاس ہزار میں سے ایسا بی ایک جانور جسا اس طرح کی بیماری کا شکار ہوتا ہے اور اس بیماری کو ہائیڈرو سفالیس کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حمل کے دوران جانوروں میں وٹائمن یکی کمی ہوتی ہے یا حمل کے دوران مادہ کو غلط دوائیں دی جاتی ہیں بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز مدی پردیش